اسلام علیکم ویورز آج میں آپ سے شیئر کروں گی چکن سینڈویچ کی ریسپی چکن سینڈویچ بنانے کے لیے پہلے ہم آلو اور چکن کا بہت ہی مزیدار سا مسالہ بنائیں گے اور یہ سینڈویچ میں دو طریقوں سے بناؤں گی تو ریسپی اچھی لگے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے سینڈویچ اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا سینڈویچ بنانے کے لیے دو چمچ آئیل کی ڈالیں گے پین میں پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ سفیت زیرے کی زیرے کو ہلکہ سفرائی کر لیں گے پھر ہم اس میں ایک پیاز باری کاٹ کے ڈال دیں گے پیازوں کو ہم نے اچھا سفرائی کرنا ہے بلکل سوفٹ انہتاکہ ہم نے اچھے سفرائی کر لیں گے اچھا سس کا کلر چینج ہو جائے گا جب تو ہم اس میں ڈالیں گے دو سبس مرچیں باری کاٹ کے پھر ہم اس میں چکن کی یخنی آدھا کپ ڈالیں گے جو چکن ہم نے بوائل کیا ہے سینڈویچ بنانے کے لیے اسی چکن کی یہ یخنی ہے میں نے اس میں سے آدھا کپ نکال لی تھی یہ ہم نے اس میں ایڈ کی پھر اس میں ہم نمک ڈالیں گے آپ ذائقے کے مطابق نمک ڈال لیں آدھی چمچ میں نے نمک کی ڈالی کالی مرچ ایک چھوٹی چمچ ڈال لی لیسن پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ ڈالا میں نے اس میں چارٹ مثالہ آدھی چھوٹی چمچ ڈال لیا اور اچھے سے تمام مثالوں کو ہم مکس کر لیں گے پیازوں کے ساتھ پھر ہم اس میں بوائل کیا ہوئے آلو ڈال دیں گے دو بڑے سائز کے میں نے آلو بوائل کر لیے تھے اور میں نے آلو کو بلکل مبارک پیس لیا تھا پھر ہم اس میں ڈالیں گے بوائل چکن چکن میں میں نے پانی اور نمک ڈال کے اچھے سے چکن کو بوائل کر لیا تھا اچھے سے مکس کریں گے پھر چولے کو بند کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساوس تین سے چار چمج اگر آپ کے پاس چلی ساوس نہ ہو تو آپ کیچپ اس کی جگہ اٹ کر لیں اور مایونیز بھی ہم اس میں تین سے چار چمج ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی امیزنگ مسالہ بند کے تیار ہوگا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یہ مزے دار سا مکسٹر سینڈوی کا بند کے تیار ہے اب ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اب لے لیں گے بریڈ اس کو سائٹ پر رکھیں گے مکسٹر کو بھی پاس رکھ لیں گے جو ہم نے سینڈویس کے لیے بنایا ہے اور اب ایک بریڈ کا سلائس لیں گے اب چکن کا مکسٹر کو اچھے سے ہم بریڈ کے اوپر کوٹ کر لیں گے اچھے سے ساری سائٹوں پر مکسٹر جو ہے لگا لینا ہے پھر بریڈ کی دوسری سلائس سے مکسٹر کو کور کر دیں گے اچھا سا سینڈویچ بن کے تیار ہو گیا اب سینڈویچ کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں کنا مزے دار سینڈویچ تیار ہویا ہے جس طرح دیکھنے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے اب سارے سینڈویچ میں بنا لوں گی پھر ہم کچھ سینڈویچ جو ہیں سینڈویچ میکر میں بنائیں گے اور کچھ طوے پر فرائی کریں گے سینڈویچ میکر کو پہلے ہم آئل سے اچھے سے گریس کر لیں گے بریش کی مدد سے میں نے دیکھے ہیں سینڈویچ میکر کو آئل سے گریس کر لیا ہے اس کے اوپر ہم سینڈویچ رکھیں گے دو سینڈویچ میں رکھ رہی ہوں اور پھر ہم سینڈویچ میکر کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں سینڈوچ جو ہے بن کی تیار ہے سینڈوچ میکر میں کتنے مزے کے بنے ہیں بہت ہی اچھی لک آئی ہے اس طرح باقی سینڈوچ میکر میں میں سینڈوچ بنا لوں گی اور ہم اب تبہ پر فرائی کر لیتے ہیں تبہ یا فرائی پین کسی چیز میں بھی ہم بنا لیں گے ہر میں یہاں پر پہن لے رہی ہوں تو اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا گھی آپ بٹر گھی جیسی کی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن برش کی مدد سے ہم نے گریس کر لیا سارے پین کو گھی سے اس کے اوپر ہم سینڈوچ رکھتے جائیں گے سارے سینڈوچ میں نے رکھ دیا ایک سائٹ سے ہمیں اس کو اچھ سے فرائی ہونے تک اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا تو ہم پلٹ دیں گے سینڈوچ کو دیکھیں ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا میں دوسری سائٹ سے ان کو پلٹ دیا اور جب یہ دوسری سائٹ سے بچے سے براؤن ہو جائیں تو ہم ان کو نکال لیں گے لے جی مزیدار سینڈوچ جویں بن گئے ہیں اب ان کی میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں لے جی مزیدار سینڈوچ بن کے ریڈی ہیں ہم نے سینڈوچ میکر میں بھی بنائے اور پین میں تبے پر بھی بنائے تو آپ جس طریقے سے مرضی چاہیں بنائیں دونوں طریقوں سے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ ہے کہ آپ بچوں کو جب لنچ باکس میں یہ دینا چاہیں تو آپ سینڈوچ میکر میں بنا کے دیں اسے یہ ہوتا ہے کہ جو سینڈوچ ہوتے ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں بچے ایزیلی کھا بھی سکتے ہیں تو ریسپی اچھی لگے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو دہنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ